مت مانگو کسی سے کچھ جو کیوں مانگنا اللہ سے مانگو مانگو اللہ سے انسانوں سے بک مانگو مانگنے والا اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگا ہے مجھے دیجئے کچھ عزت نفس تو یارک کیا تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ نہ کراؤ جو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتیں باندھنے کالا فیتہ جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو اب یہ اللہ کا معاملہ کی ذریعے سے پہنچا دیں کس کی دل میں ڈال دیں کیا شکل پیدا کر دیں تمام اسبات جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھوڑو مانگو اللہ سے انسانوں کے سامنے لست سوال دراز بکھو لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضہ یہ ہے کہ اما سائل فلا تلہر اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے دانڈپٹ نہیں کر دی بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا موسیقی